یہ رستن کی بینی ہے گھر کا دودھ روزانہ میں یہاں سے لے کر جاتا ہوں یہاں کا دودھ بہت ہی اچھا اور خالص ہوتا ہے بینی کے آس پاس ان خوبصورت لشکرین کھیتوں نے خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا ہوا ہے بابا جی رستم کے ملازم ہیں جو نہایت محنت سے کام کرتے ہیں پچھلے دنوں سخت بیمار ہو گئے تھے ماشاءاللہ بلکل فٹ ہیں اور مویشیوں کے لئے چارہ پانی دینا اور ان کا خیال رکھنا ان کی ڈیوٹی پہ شامل ہے اچھی دیکھ وال کی وجہ سے ان کے تمام مویشی صحت مند اور تندرست ہیں یہ چارے کی مشین ہے یہاں چارہ کٹا جاتا ہے اور یہ بھوسا ہے یہ بھی بعض اوقات مکس کر کے دیتے ہیں رات کو یہاں جانور بانتے ہیں بابا جی یہاں سوتے ہیں اس چار پائی پہ ڈھلتا سورج ایک عجیب نظارہ پیش کر رہا ہے دوستوں مجھے جانوروں کے بچے بہت ہی اچھے لگتے ہیں میں جب ان کے قریب آیا ہوں تو یہ ہی ذرا ہے ہچکی جا رہے تھے ڈر رہے تھے کیونکہ میں ان کے لئے اجنبی تھا لیکن بکریوں نے تو کمال کر دیا وہ بلکل نہیں ڈری بلکہ انہوں نے مجھے ویلکم کیا جب میں نے ان کو چارہ دیا تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا چکنے کے لئے لیا تو مجھے بہت اچھا محسوس ہو یہ ٹیم ہے کام کرنے کا اس لئے بابا جی بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ بینس مجھ سے ڈر رہی تھی اور میں اس سے ڈر رہا تھا یعنی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے کیتوں کے اس پر شہری عبادی ہے اور وہ مکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں آخر وہ ہی ہوا جو مجھے چچس کا ڈال تھا جانور مجھ سے ڈر گیا کیونکہ میں اس کے لئے اجنبی تھا مجھے تھے موسیقی تودھ چونے کے لئے پہلے اس کے بچے کو تودھ پلایا جاتا ہے صحیح ہو گیا موسیقی 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 اوپرلی اکرام 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 ٹھیک ہو گیا ایسا ہی آنے ایسا ہی آنے اکرام موسیقی کیا گوگری یہ ہے وہ خالص دونت جس کو لینے کے لیے میں ہر روزانہ یہاں آتا ہوں